بچوں کو ٹائم نہیں جائے صرف کمائی 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 بیوی کی جاب، خامن کی جاب، بیوی کی جاب، خامن کی جاب، دبل جاب، چھپٹی کے دن بھی جاب، عید کے دن بھی جاب، ان کے بچے زائے گئے صرف ایک قوم ہے انڈیا سے گجراتی گجرات کاٹھی آوارڈ ان اس قوم کو اللہ نے شرح بکشا ہے یہ جہاں گئے انہوں نے مسجد بنائی مدرسہ بنایا ان کی اولادیں زائے نہیں ہوئیں سب سے زیادہ میں نے دیکھا پنجاب کی نسلیں برباد ہوئیں پتھانوں کے نسلیں برباد ہوئیں آسفیلیا میں ہزاروں گھر پتھانوں کے اسلام چھوڑ گئے کہ ان کے ماباک نے اسلام نہ بتایا نہ بتانے کے لیے کوئی نظام چلایا بنگالیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں پنجابیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں سندھیوں کی پتھانوں کی نسلیں ختم ہو گئیں اگر نئی ختم ہوئے تو گجراتی کہ وہ غریب بھی تھے انہوں نے چندہ کر کے پہلے مسجد بنائی پھر ساتھ مدرسہ بنائی پھر کوئی نہ کوئی بٹھایا وہاں پڑھانے کے لیے تو ان کی نسلیں ہر جگہ محفوظ ہیں یہ تمہارا دیس ہے یہاں سے واپس جانے کا نہ سوچو یہاں ایک اچھا انسان بن کے زندہ رہنے کی سوچو اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے سوچو اس کے لیے پیشے کٹھے کرو چندے کرو دیانداری کے ساتھ سوچو گئے اللہ تمہیں مسجد بھی دے گا مدرسے بھی دے گا سکول بھی دے گا اراضے کرو کہ تو اللہ نظام چلائے پھر اپنے گھر کو سکول بناو گھر کو مدرسہ بناو اپنے بچوں کو ٹائم دو میاں بیری آپس میں دوسرے کو ٹائم دو ایسار محبت اگر گھر کو آباد کرنا تو میری ایک نصیر ایک میری نہیں میرے نبی کی ہے میری زمان استعمار ہو میری زمان آپ نے کہا ماس ماس تمہیں سارے دین کا نچور بتاؤں سارے دین کا خلاس بتاؤں اَلَا عَنْبِيُكَ بِمِلَاكِ هَادَا كُلِّ قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَحْرَابِ اسْبَعِحِ فَابْنے کہا ماس سارے دین کا خلاس بتاؤں قَجِقَا قَفْفَ هَادَا یا کہا اَمْسِقَ هَادَا قَمَعَاذَ یہ زبان یہ زبان یہ زبان جو مرد گھر آباد کرنا چاہے زبان پہ تالہ لگا دے جو عورت گھر آباد کرنا چاہے زبان پہ تالہ لگا دے چند دنوں میں گھر جنت بن جائے نہ مرد برداشت کرے نہ عورت کیوں شادیوں کے بعد کلاکیں ہیں وہ زیادہ یورپ پچھل رہی مسلمانوں کے بچوں میں تلا 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 برداشت نہیں سکھائی برداشت نہیں سکھائی معاف کرنا درگزر کرنا نہیں پتا ماں باپ کے مقام کا نہیں پتا حالانگا دو کام کیا کرو جب مصیبت آئے نماز کرو صبر کرو پھر کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں یہ نہیں کہا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں میں صبر والوں کے ساتھ ہوں تو یہ زبان پہ قابو پالو تو آپ کا گھر آباد آپ کی شخصیت اتنی پرکشش ہو جائے گی کہ لوگ آپ کی طرف کھشیں گے غصے میں مسکرانا سیکھو کڑواہر کو مٹھاس سے بدلنا سیکھو اپنی ناکٹوانا سیکھو لوگوں کے آگے جھکنا سیکھو اللہ کی قسم اللہ تمہیں اٹھا کے دیکھا میرے نبی نے فرما میں گارانٹر ہوں کہیں سے لاؤں اور اس کے لئے کوئی اور گارانٹر یہ کمپنی سوزہ دیتی ہیں جو برینڈڈ ہیں تو ساتھ وہ ورانٹی دیتی ہیں تو آپ مطمن ہوتے ہو دیکھے اس میں کوئی بھی ہوگا تو جھولا میں واپس دوسری چیز مل جائے گی اب میں اللہ کے نبی سے بڑا گارانٹر کانسل ہوں میرا نبی کہہ رہا ہے مجھے گارانٹی کے لئے قبول کر لو تم جھک جاؤ معاف کرو اگر اللہ تمہیں اگر تمہاری عزت بڑھ جائے تو مجھ سے آکے لے دیں معاف کرنا سیکھو اللہ عزت بڑھائے گا یہ ایک چھوٹا سا خانقہ ہے اسلام کی زندگی کا جو میں نے دو گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ اسی دیش کے ہو اسی کو دیش بناو آپ اس میں محبت کی فضا قائم کرو مسجدیں بناو قدر سے بناو سکول بناو تبلیغ کو زندہ کب تبلیغواروں سے کہتا ہوں اللہ سے مانگو بڑا مرکز اللہ سے مانگو پانامہ میں گیا وہاں دیکھ کے میں حران ہو چھوڑا سے ملک ہے لمبائی ایک ہزار کلومیٹر چھوڑا ہی ساٹھ کلومیٹر کہیں ساٹھ کلومیٹر سے کم ہے ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ کہیں بھی نہیں کم ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ہے اس میں ٹوٹل پانچ سو مسلمان ہیں برے صغیر سے اور ہیں سارے گجراتی پچیس وہاں پاکستانی ملے شاید ایک آپ کوئی اور ہو دو چار بنگالی ملے اور دھائی ہزار کے قریب عرب ہیں تو ٹوٹل پانامہ کی آبادی تین ہزار تین ہزار وہ مجھے لے گئے کہ مولا آپ کو مدرسہ دکھانا ہے پانامہ سیتی سے کچھ پچاس کلومیٹر جاکے انہوں نے مجھے مدرسہ دکھایا میں دیکھ کے حیران پریشان ہوگا کہ اتنے بڑے مدرسے تو پاکستان میں نہیں ہندوستان میں نہیں مغلہ دیش میں نہیں کوئی کوئی مدرسہ اس لیول کا ہوگا اتنا بڑا مدرسہ بنایا اور پورے جنوبی امریکہ اور امریکہ کے بچے وہاں قرآن پڑ رہے ہیں وینزویلہ کی ایک لڑکی میس یونیورس سیلیکٹ ہوئی تھی اس کو ایک ارم نے مسلمان کیا اس کی دعوت سے وہ مسلمان ہوئی پھر ان سے شادی کی اس میس یونیورس کے دو بیٹے وہاں قرآن حفظ کر رہے تھے وہ سوٹ ستر بچہ وہاں پڑ رہا تھا اور میں نے کہا اتنے بڑے سکھانے ہیں وہ سارے یا متوسط ہیں یا غریب ہیں مالدار کوئی نہیں ہے ہاں ارم مالدار ہیں لیکن وہ اتنے مست ہیں کہ ان کو ہوش ہی کوئی کہ کوئی ہمسکت بنائیں کوئی مدرسہ بنائیں کوئی اپنے بچوں کے لئے ہو اس لئے جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ ارموں کی نسلیں مرتد ہوئی تو بھائیو لمبی سوچ سوچو مسجد عائشہ میں میں نے بیان کیا تو میں نے باہر جب نکل آ تو کتنی چوڑی سڑک تو مجھے اخلاف صاحب کلیں گے سو سال پرانا یہ نقشہ ہے تو اس کے مطابق سڑک بنائی جائے تم بھی اپنی نسلوں کو سوچو یوسف علیہ السلام کے بھائی بارہ تھے جو مصر میں گئے جب مصر میں گئے تو بارہ بارہ اور جب موسر علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو چھے لاکھ آج تم تھوڑے نظر آ رہے ہو کل کوئی تم زیادہ ہوگی تمہارے یہ مسلم صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری جو گوری پاپولیشن ہے اس پر اگر ہم آگے بچوں کو تقسیم کریں تو ڈیڑھ بچہ پھی گھر آتا ہے ڈیڑھ بچہ تو ان کی تو نسل نہیں بڑے تو تم بڑھاؤ نسل کم بچے خوشحال گھرانا نہیں ہوتا نیک بچے خوشحال گھرانا ہوتا ہے بچے نیک ہو تو دس بھی ہوں تو مزے ہیں اور ایک ہی ہو اور بدماش ہو تو کیا کرو سر پکڑ کے بیٹھو گے بچے نیک ہوں بچے نیک ہوں تو رحمت اور تھوڑے ہوں نہ فرمان ہوں شکر ہے ہماری اکثر عوام انپڑ ہے لہذا وہ اس چکر میں آئے نہیں اس نے پڑھے لکھے لوگ تھوڑے سے چکر میں یہ مالدار لوگ ہے یہ مالدار ہو ہو جداد یہ چھوڑے سبیق کرنو ہی میں بتا نہیں کہ آپ اسی سبیق کرنو ہی میں اچھے تم سیڈن کے ایڈوانس ملک تم سے اچھے تو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بند ہوگی چلو بس کرتی نہیں پوچھ چلتا کہ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے لئے سوچو آئندہ نسلوں کے لئے اپنے لئے سوچو کہ ہم نے اللہ کے دین پر یہاں زندہ رہنا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے بڑوں کے لئے تبلیغ کی محنت ہے چھوٹوں کے لئے مسجد مدرس سکول کی محنت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے ایک خوبصورت معاشرہ قائم کر سکیں جس میں سچائی ہو محبت ہو علفت ہو حمدردی ہو ایک دوسرے کو معاف کرنا ہو اور اللہ کے ساتھ صلح ہو اللہ سے جنگ نہ ہو تو اس کی سارے بھائی لیت کرتے ہو اب بڑوں سے کہتا ہوں کہ بھئے اپنی چھوٹیوں کی ترتیب بنا کر اپنے اگلے اگلے مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں شوہ مہینے میں سال میں جو بھئے چار مہینے کے لئے تیاروں چاریس دن کے لئے تیاروں وہ ذرا اپنے کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرا وہ کھڑے ہوگا اپنی ازارت کرا